بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر کرتی ہوں اس ہستی کا جو کہ خواتین میں سب سے بلند مقام پر فائز ہے جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارے لئے مشلرہ ہے آئیے ہم تبرک حاصل کرتے ہیں صفات کا کردار کا سچائی کا صبر کا صدیقہ طاہرہ رازیہ مرضیہ خاتون جنت یعنی بی بی فاطمہ تو زہرہ کی ذات سے جن کے نام کا مطلب دوزہ کی آگ سے نجات دینے والی ہے بی بی فاطمہ تو زہرہ کے مقام و عصمت کے باپ میں جب رسول خدا گویا ہوئے تو ارشاد فرمایا اے لوگو جس نے فاطمہ کو پہچانا اس کے حقوق کو پہچانا اور جس نے نہیں پہچانا خوشیار باش وہ میرا حصہ ہے وہ میرا قلب ہے وہ میری روح ہے جس نے اس کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور پھر فرمایا خدا ان کی خوشنودی سے خوش ہوتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہم جس طرح اپنے بچوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں اسی طرح تذبیع فاطمہ تو زہرہ پڑھنے کا بھی کہتے ہیں بس اس ذکر کو انجام دیتے رہو جس نے اس ذکر کو پقائدگی سے انجام دیا وہ کبھی بھی بدنصیب نہیں ہے امام صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ والدہ گرامی جمعہ کی راتوں میں اول شب سے لے کر صبح تک محراب عبادت میں مصروف رہتی اور جب دست دعا بلند کرتی تو تمام مومن مرد اور مومنات کے لیے دعا فرماتی لیکن اپنے لئے دعا نہ کرتی ایک دن میں نے والدہ سے عرض کیا اممہ جان آپ دوسروں کی طرح اپنے لئے خیریت کی دعا کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ہمسائے کا حق زیادہ ہے سیدہ نساء العالمین شب عروسی کے وقت اپنے بابا کے گھر میں ہی تھی کہ انہوں نے احساروں قربانی کا ایک ایسا عمل سر انجام دیا کہ جس کے مثال نہ اولین میں ہے اور نہ آخرین پیش کر سکتے ہیں خواتین کی تاریخ میں آپ نے ایک ایسا عمل سر انجام دیا جس میں آپ لا شریک ہیں شادی کے روز بیوی فاطمہ توزہرہ اپنے شب عروسی کے لباس میں تھی کہ اچانک ایک سائلہ نے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ وہ بے قسو بے نواہ ہے اس کے پاس پہننے کے لئے لباس نہیں یہ سننا تھا کہ بیوی فاطمہ توزہرہ کے پاس ایک پیون لگا لباس تھا بیوی فاطمہ توزہرہ وہ لباس اس عورت کو دینے کے لئے گئیں تو اچانک ان کے مقدس کانوں میں فرمان خداوندی گنجا لن تنال البرہ حتی تم فکو میں ماتو حبو جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرش نہ کرو تب تک تم نیکی کو ہرگز نہیں پاس سکتے یہ سننا تھا کہ بیوی فاطمہ توزہرہ سلام اللہ علیہ نے اپنا عروسی جوڑا سائلہ کو دے دیا اور پیون لگا لباس خود جبتن دی سورہ کوثر جس بیوی کی شان میں نازل ہوئی وہ خیرے کسی رکھنے والی وہ موزمہ ہیں جو اپنے گھر کی چار دیواری میں قلیل پر کنات کرتی ہوئی نظر آتی ہے جب ہم سادگی کی بات کرتے ہیں تو جناب سیدہ کی زندگی ہمارے لئے نمونہ عمل ہے جس میں بیوی اپنے گھر کا سارا کام خود کیا کرتی تھی کھانا بنانا سفائی کرنا کپڑے دھونا یہاں تک کہ بی بی کے اگر جہیز کے برطن دیکھے جائیں تو وہ بھی مٹی کے تھے اور بی بی کے پاس ایک بھیڑ کی خال تھی جس پر اونٹ چارہ کھایا کرتا تھا اور رات کو اسی پر بسر کیا کرتے تھے وہ لوگ آپ کی سادگی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جو آپ چادر پہنا کرتی تھی وہ پیون زدہ تھی کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک بہت برینڈڈ دور ہے کہ اس میں ہم اتنے زیادہ اسٹیٹس کانشنز ہوتے ہیں کہ ہم ہر ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا تعلق رسول خدا کی اس دختر کے ساتھ بھی ہے جس کی زندگی میں اتنے مراتب کے بعد اگر کچھ ہے تو وہ سادگی ہے عبداللہ اتنے مسعود کا بیان ہے کہ ایک دن ایک شخص بی بی فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہہ کی خدمت میں پیش ہوا اور عرص کہنے لگا اے بنت رسول کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسی چیز چھوڑ گئے ہیں جو میرے لئے کام آسکے تب بی بی فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہہ نے اپنی کنیز سے کہا جاؤ وہ تحریر لے آؤ کنیز نے جب تحریر تلاش کی تو اس کو نہ مل سکی تب آپ نے فرمایا کہ وائے ہو تم پر جاؤ اور تلاش کرو وہ تحریر میرے لئے حسن حسین علیہ السلام کے برابر ہے اس تحریر میں مرکوم تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے وہ شخص مومن نہیں کہ جس کا ہمسایہ اس کی عزہ رسائی سے محفوظ نہ ہو اس میں یہ حدیث درج تھی کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو عذیت نہیں پہنچاتا پیارے دوستوں جس طرح بی بی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق کو واضح کیا اسی طرح ہمیں بھی ان کے صیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے عورت کے لئے بہترین چیز یہ ہے کہ کوئی بیگانہ مرد اسے نہ دیکھیں اور وہ بھی کسی از نبی مرد سے بات نہ کریں اسے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکیزگی عورت کا زیور ہے جیسے کہ شہزادی کونین بی بی فاطمت الزہرہ کی مثال ہمارے سم نے ہے ہمیں ہماری بی بی اپنے فرائض انجام دینے کے لئے بہت سے موقعوں پر نظر آئیں جیسے کہ جنگ اہد میں بی بی فاطمت الزہرہ رسول خدا کی مرحم پٹی کرنے گئی مباحلہ کے میدان میں حتیٰ کہ بی بی فاطمت الزہرہ اپنا حق لینے کے لئے دربار تک گئی ولایت کا دفاع کرنے کے لئے چالیس روز بی بی انسار کے گھر گھر جاتی رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا سوائی قریب ترین رشتداروں کی محبت کی اس آیت میں لفظ مودت استعمال ہوا جس کا مطلب یہ ہے مودت عمل میں ثابت ہدہ ہے اور ظاہر شدہ محبت ہے یہاں اس کو زبانی ازار کی زورت نہیں لہٰذا مودت کھوٹی نہیں ہوتی ہمیشہ کھری ہوتی چنانچہ محبت بھی جب عمل کی قسوٹی پر پورا اترتی ہے تو مودت بن کر نکھرتی ہے مودت کو لفظی ازار کی زورت نہیں اگر ازار ہو بھی جائے تو اس نے مودت کو مزید استقام ملتا ہے محبت جب وادی عمل میں اتر جائے یا آ جائے تو مودت کہلاتی ہے محبت اور عداوت دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں لیکن محبت اور نفرت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں جیسے کہ کربلا والوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا اور کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا یہ اسی طرح انسانی نفسیات کے متعلق ایک حقیقت ہے تاریخ کا واہ ایسا ہوا ہے یہ ایسا ایک دن میں نہیں ہوتا لمبے عرصے میں دھیرے دھیرے کر کے نوبت یہاں تک آپ پہنچتی ہے کہ محبت اور عداوت دونوں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں مودت اور محبت کے فرق کو نا سمجھا جائے تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی فرق کہ کوئی خاص فرق کوئی خاص تبدیلی آ چکی ہے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس پستی کی طرف گر چکے ہیں اور جب پستی میں گر جاتے ہیں تو گرتے ہی چلے جاتے ہیں اور یہ عمل اتنی تیزی سے ہوتا ہے کیونکہ سکوت کا عمل سعود کی نسبت تیز ہوتا ہے اسی لئے کب مودت محبت میں بدل جاتی ہے انسان محبت میں پستی کی طرف جاتے جاتے اور انسان ولی خدا سے دور ہوتے ہوتے کب دشمنوں کی سفت میں کھڑا ہو جاتا ہے اور محبت عداوت میں بدل جاتی ہے بطول خدا کے بعد ولایت کا دفع کرنے والی بی بی فاطمہ تو زہرہ کے علاوہ اور کوئی نہ تھا اگر بی بی خاموش رہتی تو شاید ولایت باقی نہ رہتی ولایت کا دفع پانچ طریقوں سے ممکن ہے سب سے پہلے زبان کے ذریعے ولایت کا دفع جب بی بی فاطمہ تو زہرہ کی بات آتی ہے تو زبان کے ذریعے ولایت کا دفع خود بے فدق کی صورت میں بھی فاطمہ تو زہرہ نے کیا جس کی مثال اب منلا مشکل ہے اسی طرح جب عمل کے ذریعے سے ولایت کے دفع کی بات آتی ہے تو بی بی فاطمہ تو زہرہ خاموش نہیں بیٹھی چالیس دن تک مہاجر اور انسار کے گھروں میں جاتی رہی اور انہیں علی کی طرف بلاتی رہی اسی طرح جو تیسرا پوائنٹ ہے یعنی کہ ولایت کا دفع اظہار بزاری اور اپنے عمل کی پابندی کے ساتھ بی بی فاطمہ تو زہرہ نے اپنے اظہار بزاری اس حد تک کیا کہ کچھ لوگوں سے بات تک نہ کی حتیٰ کہ سلام کا جواب تک نہ دیا ہمایہ چوتھا پوائنٹ یعنی کہ جذبات کے ذریعے سے بی بی فاطمہ تو زہرہ نے ولایت کا دفع کیا اپنے جذبات کو ہتیار بنایا کبھی روزہ رسول پہ گریا کیا کبھی مدینہ کی گلیوں میں حتیٰ کہ بیت الحزن کی نوبت آگئی ہمایہ ففت پوائنٹ یعنی اپنی جان تک کو قربان کر دینا بی بی فاطمہ تو زہرہ نے ولایت کے دفع میں اپنی جان تک کو قربان کرنے سے گریز نہ کیا نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس راہ پہ قربان کر دی